بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آج ہم بنائیں گے پلازو پینٹ میں آپ کو اس کی کٹنگ اور سٹیچنگ سے کھاؤں گی چھوٹی بچی کا پلازو بنا رہے ہیں یہ کپڑا ہے میرے پاس اس کے لئے جتنی کپڑے کی چڑائی ہے وہ ساری رہنے دیں گے لمبائی جتنی ہمیں چاہیے ہوگی انتنی لیں گے اس طرح سے ڈبل کپڑا میں نے لے لیا ہے اب اس کو ہم نے ایک کارنر سے پکڑ کے اس طرح سے فولڈ کرنا ہے یہاں سے جتنی ہمیں کھلائی چاہیے ہوگی ہم اتنا اس کو فولڈ کر سکتے ہیں آپ چاہیں تو اس طرح سے مکمل بھی فولڈ کر سکتے ہیں بہت زیادہ کھلا رکھنا ہو تو میں چھوٹی بچی کا بنا رہی ہوں اس لئے میں اتنا زیادہ کھلا نہیں رکھوں گی میں اس کو تھوڑا کم کر دوں گی یہاں سے اس طرح سے ہم اپنی مرضی کی شیپ رکھ سکتے ہیں کم کھلا رکھنا چاہیں تو کم کر لیں میں صرف اتنا سا رکھوں گی بہت چھوٹی بچی کا ہے تقریباً چار سال کی بچی کا اب ایکسٹرہ پیس کو ہم اتار دیتے ہیں اب اس کے اوپر ہمیں بلازو کی شیپ بنانی ہے سب سے پہلے اوپر سے جتنی ہمیں کمٹ چاہیے ہوگی اتنا ہم اوپر سے کھلا رکھیں گے میں سات انچ پہ نشان لگا رہی ہوں ڈبل پیس ہے کھولنے سے یہ چودہ انچ ہو جائے گا اوپر سے بھی آپ امائش کر لیں اس طرف سے دس پہ آ رہا ہے تو ادھر سے بھی دس پہ آنا چاہیے اس طرح سے اب ان دونوں نشان کو اس طرح سے ہلکی سی گلائی میں اٹیچ کر لیں گے جس طرح سے اوپر ہلکی سی گلائی آئی ہے اسی طرح سے نیچے سے بھی گلائی آئے گی اب یہاں پہ ہمیں آسن کا نشان لگانا ہے آسن میں دو انچ چھوٹا رکھ رہی ہوں اس لیے کہ اوپر مجھے بیلٹ لگانا ہے یہاں سے ہم شیپ بناتے ہیں ایک انچ پہ میں نے یہ نشان لگایا ہے اب اس نشان کو اوپر کی طرف اس طرح میچ کریں گے بلکل سیدھا نہیں کریں گے اس سے اس سے یہ ہوگا کہ کمر کی جو ہم نے پہمائش کی ہے وہ کم ہو جائے گی اس لیے ہم اس طرح شیپ اس کی بنا کے کٹنگ کریں گے اوپر سے کٹنگ ہم نے کر لی ہے اب ہم نیچے سے اس کی شیپ بناتے ہیں ٹوٹل پہ محش کریں گے یہ بیس انچ پہ آ رہا ہے اب اسی طرح ہم نے سارے نشان بیس انچ پہ ہی لگانے ہیں آپ کسی بھی سائز کا پلازو بنائیں گے یہی طریقہ ہوگا کٹنگ کا اسی طرح سے ہم گلائی کریں گے جتنی بھی لیندھ آئے گی ایک جیسی لیندھ کے اوپر نشان لگا دیں گے یہ بیس ہے تو سارے نشان بیس پہ لگائیں گے اب اس شیپ کو ہم کٹنگ کر لیتے ہیں یہ بلکل اسی طرح کی شیپ بن گئی ہے جس طرح کی اوپر ہم نے ہلکی سی جول شیپ بنائی ہے اب اوپر جتنا ہمیں بیلٹ چاہیے لیندھ کے حساب سے اتنا ہم بیلٹ اتار لیں گے یہ دیکھئے یہ میں نے بیلٹ کا پیس لے لیا ہے اس طرح سے جتنی کھلائی ہے اتنا ہی کپڑا بیلٹ کے لیے ہم رکھیں گے اور فولڈ کرنے کے لیے جتنا آپ نے فولڈ کرنا ہوگا بریگ لازٹک لگانی ہوگی تو کم رکھیں گے کٹنگ ہو گئی ہے اب ہم اس کی سلائی کرتے ہیں سلائی کے لیے سب سے پہلے ہم اوپر سے بیلٹ والا پیس جو ہے اس کو اٹیچ کر لیتے ہیں دونوں سائیڈوں سے میں نے بیلٹ والا پیس اٹیچ کر لیا ہے اب دونوں کو اس طرح سے رکھتے ہوئے آسن کی سلائی لگا دیں گے یہ سلائی بھی دونوں سائیڈوں سے میں نے لگا لی ہے اب ہم نیچے سے اس کو فولڈ کر لیتے ہیں اب ہم نیچے سے ڈبل فولڈ کر کے سلائی لگا لیں گے یہ عریب میں ہے اگر آپ ایک سلائی میں ڈبل فولڈ نہیں کر پائیں آسانی سے پہلے ایک دفعہ فولڈ کر کے رف سلائی لگا لیں پھر اس کو دوبارہ فولڈ کر لیں اس طرح سے بھی بہت اچھا فولڈ ہو جاتا ہے سلائی لگا لی ہے اب میں اس کے اوپر لیس لگاؤں گی یہ ایک ہی سلائی میں بہت اچھا سیٹ آ گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں لیس لگا کے میں اسے کمپلیٹ سلائی کر لوں گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت اچھی شیپ آ گئی ہے اوپر میں نے لاسٹک لگائی ہے اور بہت اچھا پلازو پینٹ تیار ہو گیا ہے امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اللہ حافظ بہت اچھا سکتے ہیں موسیقی